اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وہ سرسر غلط ہے اور دورانے مغرب کی نماز جب میں نے اپنے گھر میں ادا کی ادا کرنے کے بعد ایک پولیس نامی شخص میرے گھر پہ آیا اور اس نے آکے مجھ سے یہی دلتماس کی کہ آپ کے اوپر ایک درخواست آیت کر دی گئی ہے اور میں نے ان سے یہی قسم کیا کہ جناب آپ بیٹھیں آپ پانی پیئیں درخواست کس قسم کی ہے تو ان کی انکاری میں یہ جواب تھا کہ درخواست کا مجھ نہیں پتا لیکن آپ کے اوپر کی درخواست ہے میری فیملی جو تھی اس ٹیم پریشان ہو گئی سارے کہ آخر یہ ماجرہ کیا ہے میرا کسی کے ساتھ کوئی ذاتی گولو فیل کوئی ذاتی دشمینی کسی کے ساتھ کوئی نہیں تھی اور نہ ہی اس سے پہلے میں نے یہ تھانے جن کے کچینیاں کبھی اٹینڈ کی ہیں اور اسی دوران میں اگر میں کوئی مجرم ہوتا میں نے کوئی جرم کیا ہوتا تو میں وہاں سے اپنی جرم کا ارتکاب کرتے ہو وہاں سے باغ جاتا ایک پولیس سوالے کو دھکا مکہ کرنا میرے لئے مشکل بات نہیں تھی میں نے ان سے کہا کہ جناب میں برکل چلنے کے لئے تیار ہوں میں ان کے ساتھ آگے ہوا ٹھیک ہے میں نے بزار سے خود گاڑی کروایا رکشا کروایا اور میں سیدھا ان کے ساتھ کراس کی طرف چلا گیا راستے میں جاتے ہیں اس شخص نے مجھ سے یہ کہا کہ جناب کوئی معاملہ اتنا بڑا نہیں ہے اور آپ سے یہ ریکرسٹ ہے کہ جو کچھ وہ آپ سے پوچھیں گے آپ ان کی ہاں میں ہاں ملاتے جائیے گا میں وہاں پہ پھر جب جوئے جیسے پولیس چوکی میں انٹر ہوا انٹر ہوتے ہی مجھ سے جو سوال کیا گا کہ تم آگے ہو تو میں نے کہا ہاں میں آگے ہوں یہ میرا میرے الفاظ مو سے نکلنا ہی تھا کہ دو تین تھپڑے میرے مو پر سیدھ کر دیئے گئے اور اس کے بعد جب میں نے غاز بنا انداز میں ان سے یہ چیز پوچھی کہ میرا قصور کیا ہے میرا جرم کیا ہے تو انہوں نے پھر بائے سے تین زار پولیس اہلکاروں کو حکم دیا کہ آؤ اور اسے پکڑو پکڑنے کے بعد پھر مجھے بری طرح سے مارا گیا اور ایک وقت میں تقریب بیس سے پچیس جو کوڑے مجھے رسید کر دیئے گئے اور میری کیفیت یہ تھی اس وقت کہ میں اپنے ہوشہ ہواس بلکل کھو گیٹا تھا اور مجھے یہ لگ رہا تھا کہ جیسے یہ پولیس نہیں یہ کوئی درندے ہیں مجھے کھانے لگے ہیں اسی دوران میں باہر میرے والد صاحب کے ساتھ جو زیادتی ہوئے ہیں وہ قابل مضمت ہیں مجھے اپنے تشہدت کا کوئی دکھ نہیں ہے اور مجھے صرف صرف دکھ ہے تو اپنے والد صاحب کا ہے کہ بھٹو نامی شخص کے ساتھ جب وہ التماس کرنے لگے التجاہ کرنے لگے تو اس نے میرے ابو کو لاتو اور مکو سے مارا پولیس وہاں پہ موجود تھی اور ایک پولیس والے نے بھی ان کے اوپر تشہدت کیا تین چار سوٹھیوں انہیں ماری پھر میرے بھائی کے اوپر ظلم کیا گیا پھر میرے والد صاحب اور میرے بھائی کو وہاں سے دکھیں مار کی نکال دیا گیا گھر بھی دیا گیا لیکن اس کے بعد پھر میرے اوپر مزید تشہدت کیا گیا اس کے بعد مجھے زمین پر لٹا دیا گیا لٹانے کے بعد پھر میرے جسم کے اوپر کوڑے برسائے گئے میرے پاؤں کے اوپر کوڑے برسائے گئے برسانے کے بعد پھر لوگوں نے مجھے بلکل کہہ سکتے ہیں کہ مردہ حالت کی صورت میں جیل کے اندر ڈال دیا رات کا تقریباً ایک ڈیڑھ کا وقت تھا اس ٹائم بوٹنامی شخص اور اس کے ساتھ کے دو اشخاص آئے اور ایس اچو کے آفیس میں داخل ہوئے داخل ہوتے ہی جیسے وہ باہر ہے تو ایس اچو نے اپنے آرکاروں کو حکم دیا کہ اسے باہر لے کے آؤ ان لوگوں نے میرے دونوں ہاتھ ہتکڑی سے باندے باندے کے بعد مجھے اوپر لٹکا دیا گیا اور لٹکانے کے بعد پھر بوٹنامی شخص جو تھا کرسی لگا کے میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا اور وہ پولیس حلکار جو تھے مجھے کمر سے نجھے اور پاؤں تک وہ مجھے بے تہاشا بری طرح سے مار رہے تھے اور مجھ میں اتنی حمد نہیں تھی کہ میں اپنی گردن اٹھا کے کسی کے ساتھ کوئی سامنا کر سکوں اور اس کے بعد پھر مجھے مردہ حالت میں جیل کے اندر پھینک دیا گیا اور اتنا تشادت میرا اتقاب میرا جرم اتقاب کرنے کا مقصد یہ تھا کہ مجھے بہت بری طرح سے مارا گیا پیٹا گیا اور وہاں پہ صرف ایک سوال کیا جا رہا تھا کہ جب تک تم نے اپنا جرم قبول نہیں کیا گیا کیا تو ہم آپ کو معاف کرنے والے نہیں ہیں اسی صورت میں جب رات گزرتی گئی میرے آنکھوں کے سامنے روشنی ہوئی رات گزری تو وہاں پہ یہ مدہ پیش کیا گیا میڈیکل کی جب بات آئی تو اس بات سے پہوں پیچھے کھینچے گئے اور ایک چھوٹی سی درخواست صرف درخواست کے اوپر مجھے بری طرح سے تشادت کا نشانہ بنایا گیا آج اگر چھوٹی سی درخواست کے اوپر مجھے بری طرح سے نشانہ بنایا گیا تو کل آپ کی فیملی میں سے آپ کی معالمین میں سے آپ کے بچوں میں سے کسی کو اس طرح کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے میری جو التماع سے میری آپ لوگوں سے یہی درخواست ہے کہ مجھے انصاف چاہیے اور اس کے بعد پھر میڈیکل کے جب بات آئی تو بھٹو نامی شخص نے اپنے پاؤں پیچھے کھینچ لیے کہ میڈیکل کی کوئی بات ہے نہیں میرے بچوں کے ساتھ کوئی تشہدد ہوا نہیں ہے میرا ڈارپیٹ صرف اس کو مارنا تھا اور اس کی آکڑ خانی کو دور کرنا تھا حالانکہ اس شخص کے ساتھ میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی اور پھر اس کے بعد میں صرف اس مقام پہ تھا کہ ایک تحریف کی صورت میں میرے پاس ایک کاغذ پیش کیا گیا اور ایک پولیس وارا نام شخص میرے پاس آیا اندر آیا اور اس نے کہا کہ جلدی سے یہاں پہ سگنیچر کرو اور اس نے صحیح طرح سے اس درخواست کو مجھے پڑھ نہیں دیا صرف میں نے دو جو چیدہ جیدہ جو باتیں پڑھی وہ یہ تھی کہ پانچ سال کے لیے تمہیں یہاں سے جدجلہ بطن کر دیا جاتا ہے اور پھر تین لاکھ روپیہ جرمانہ دیا جاتا اور پانچ ٹائم پانچ دن کا ٹائم ہے تمہارے پاس تم یہاں سے جاؤ گے آخر میرے اوپر جب تک کوئی جرم بھی ثابت نہیں ہوا میڈیکل رپورٹ سے بھی ان لوگوں نے انکار کر دیا تو اس صورت میں میرے اوپر تشہدد کیا گیا بات صرف تشہدد تک ہی ختم نہیں ہوتی اس کے بعد جب میں نے قانونی کاروائی کرنے کی کوشش کی تو مجھے محلے کے بعد صرف طبقے کے لوگوں نے کالز کی مجھے ورگل آیا گیا مجھے دمکایا گیا کہ اگر اس قسم کی کوئی بھی تم نے قانونی کاروائی کی تو کال تک ہم صرف اول میں تمہارے خلاف کھڑے ہوتے تمہیں نظر آئیں گے اور تمہارے ظلم کے خلاف برپور آوال کھائیں گے کہ تم مجھرم ہو اس کے بعد پھر مجھے مکمل طور پر ٹارچر کر دیا گیا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اور میری فیملی کا کوئی بھی فردیب بات جو ہے وہ غیر محفوظ ہیں بوٹا نامی شخص جو ہے کال تک اگر میری فیملی کے کسی بھی شخص کو کوئی بھی نقصان پہنچتا ہے تو وہ بوٹا نامی شخص ہے اور بعض سب طبقے کے لوگ جو آج اس حمایت میں ہیں جو آج میرے خلاف پروپاگرنے کر رہے ہیں اگر آپ کو کسی بھی ایویڈنس کی ضرورت ہے میرے تشدد کی ایویڈنس کی ضرورت ہے اس بوٹا نامی شخص کی ایویڈنس کی ضرورت ہے جس میں وہ اپنی غلطی کا خود ارتکاب کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میرا مقصد صرف اس کی اکڑغانی کو ختم کرنا تھا میرا مقصد صرف اس کو مروانا تھا میرا مقصد صرف اس کو جیل کی صلاحوں تک لے کے جانا تھا اگر آپ کو اس طرح کوئی ایویڈنس سے یہ تو بالکل میں وہ بھی دینے کے لئے تیار ہوں اور ساتھ ساتھ میں اپنے تمام طلبہ و طالبات اسعزاء اکرام جتنے دی میرے عزیزوہ قریب ہیں دوستیں میں ان سے یہ التماس کرتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب لاریو کتاب ہے جس میں کوئی شک و شباد کی گنجاش باقی نہیں ہے انسان خطا کا پتلہ ہے اگر میں کسی خطا پہ ہوں اگر میں اپنی گمراہی پہ ہوں تو میرا ساتھ نہ دو اللہ کی کتاب میرے ہاتھ میں ہے اگر آپ حق و سچی سے اس کو مانتے ہو تو میرے حق کی خاطر آپ لوگ بربول آواز اٹھاؤ اور مجھے آپ کی اس پیغام کا انتظار آئے گا اور اپنے حق حق کی آواز کا انتظار آئے گا اور پھر اس کے بعد میں آپ سے یہ التماس کرتا ہوں میں یہ سازل یہ التماس کی جا رہا ہوں کہ اگر حق میں ہوں تو میرا ساتھ دو اور دوسری بات یہ بھی کہتا چلوں کہ جن لوگوں نے مجھے سوشل میڈیا پہ گمراہ کیا میری عزت کو پانچ پانچ کیا ان سے میرا بھی کوئی شکوہ نہیں ہے میں ان کا بھی بہت مشکور ہوں اور جن لوگوں نے میرا ساتھ دیا میرا ان سے بھی کوئی شکوہ نہیں ہے میں ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں اور ساتھ ساتھ آخر میں پھر سے یہ التماس کی جا رہا ہوں کہ یہ اللہ کی لاریب کتاب ہے جس میں زمین و آسمان ہیں اس میں اللہ تعالی نے یہ چیز رہی کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے اور اس کتاب کے ساتھ میں اپنے ان قوائف کو یہیں پہ وائنڈ اپ کرتا ہوں اور آپ تمام لوگوں سے اجاز جاتا ہوں و السلام اسرارے ساتھ میں اپنا کیس اللہ اور اللہ کی رسول کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد جو عوام الناس ہیں آپ لوگیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس کے بعد مزدین احساس اکرام میں ان کے سامنے رکھتا ہوں میں اپنی فیملی کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر اپنے طلبہ تعالیبات کے سامنے رکھتا ہوں میرے جتنے بھی عزیز و آقاری بھی ہیں ان کے سامنے رکھتا ہوں اگر میں حق و سچ میں ہوں تو میرا ساتھ دو اور کل تک آپ کی فیملی میں سے آپ کے والد کے ساتھ آپ کے بائی کے ساتھ آپ کے بیٹے کے ساتھ بھی اس طرح کا الزام اس کے سر پہ تھوپا جا سکتا ہے اگر آج میں اور آپ حق کو سچ کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے تو کل روز محشر میں آپ کا گلہ ہوگا اور میرے ہاتھ ہوں گے اور رسوائی آپ کی ہوگی اور حق میں میں ہوں گا کیونکہ میرے سم نے اللہ تعالیٰ کی لارب کتاب ہے اور میں آخر میں آپ لوگوں کو پھر سے یہی چیز کرنا جلوں کہ حق کا ہمیشہ سے ساج دو برائی کو ہمیشہ سے ایڈر سے ختم کرو واسلام سیئے دیس را بخاری